موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے محبو شاہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز جب نہ انصافی ہوتی ہے تو وہ زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ آئین کو اس طرح پیش نہیں کیا جاتا جس کا وہ مستحق ہے تاریخ سے کچھ سیکھا نہیں تو وہ خود کو دہراتی رہے گی آن چودری کی بطور گواہ تلبی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ آن چودری عمران خان کے نکاح میں بطور گواہ شامل تھے آن چودری بطور گواہ کیس میں شامل ہوں گے یا نہیں فیصلہ ستائیس اپریل کو سنایا جائے گا صرف چار گھنٹے دیں تو میں آٹے کی قیمت ایک سو دس سے ایک سو پانچ تک لیا ہوں گورنر سن کامران خان ٹیسوری کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے مسائل حل نہ کیے تو ہم کریں گے کراچی کو آئی ٹی سٹی بنائیں گے لوگوں کو کاروبار سکھائیں گے گھوٹکی میں پولیس چوکی پر حملے کے بعد کچھے میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن تیز پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس گولی اور ڈاکو راکٹ لانچر استعمال کر رہے ہیں اب تک تین ڈاکو ہلاک پر اٹھارہ گرفتار کیے جا چکے ہیں تین میچز میں دس وکٹیں ہارس نے شادا کو پیچھے چھوڑ دیا بابر آزم کی ون ڈے اور سوریا کمار یادف کی ٹی ٹوئنٹی بادشاہی برقرار کیویز کے خلاف جاری سیریز میں ہارس روف نے مسلسل دو میچز میں چار چار وکٹیں حاصل کی کینیڈا میں ضروری سمجھے جانے والے ہزاروں سرکاری ملازمین کی ہرطان پی ایس ایسی کا کہنا ہے کہ ایک اچھی ڈیل کے لیے پور امید ہے وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ وہ ایسے مہایدوں کی تلاش کر رہی ہے جو سرکاری ملازمین کے لیے منسپانہ ہو ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب حبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں ستاڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن شاہٹ شاہٹ کا موڈ ہو یا شید برگر پرائز وہ فلو فلودا ہو یا روچھور ما رائے آو پھر سے بابو پان مزے اڑا او سبحو شاہر ہو کے خاؤ یہاں کے پان جو موں میں بڑھتے ہیں جان چوکوےٹ, سٹوبری, مہنگو ہو یا ساتو میٹھا پٹے آلا جسٹس فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ اگر کوئی فیصلہ غلط ہے تو وہ غلط ہی رہے گا تاریخ ہمیں سات بار سبق دے چکی ہے تاریخ سے کچھ سیکھا نہیں تو وہ خود کو دوراتی رہے گی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں اسلام آباد میں منقضہ آئین کی گولڈن جوبلی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ ہم آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں آئین پاکستان ہر شہری کے لیے ہے دس اپریل انیس سو تہتر کو مشترکہ طور پر اسے اپنایا گیا جسٹس فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ یہ کتاب صرف پارلیمان نہیں لوگوں کے لیے بھی اہم ہے اس کتاب میں لوگوں کے حقوق ہیں ایک جدو جہد کے بعد پاکستان انیس سو سنتالس میں قائم ہوا اور دنیا کے نقشے قدم پر پہلی بار مسلم ریاست وجود میں آئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ ہم آئین کی تشریح کر سکتے ہیں جب نائنصافی ہوتی ہے تو وہ زیادہ دیر تک نہیں ٹھرتی آئین کو اس طرح پیش نہیں کیا جاتا جس کا وہ مستحق ہے جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے جھوٹ اور بد اخلاقی کے نتائج کیا نکلتے ہیں دسمبر انیس سو اکتر میں پاکستان ٹوٹ گیا یہ ملک اچانک نہیں ٹوٹا بلکہ اس کے لیے بیچ بوئے گئے اور جو بیچ بویا گیا اس نے ملک کے دو ٹکڑے کر دیئے انیس سو اکتر میں قوم کا سر جھکا ہوا تھا اور قوم شرمندہ تھی پھر چار جولائے انیس سو ستتر کو ایک شخص نے جمپوریت اور آئین پر وار کیا اور اس شخص نے گیارہ ساتھ حکومت کی پھر جہاز کے حادثے میں اس کا انتقال ہو گیا جسٹس فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ اگر کوئی فیصلہ غلط ہے تو وہ غلط ہی رہے گا تاریخ ہمیں سات بار سبق دے چکی ہے تاریخ سے کچھ سیکھا نہیں تو وہ خود کو دہراتی رہے گی ہم پر آئین کا بہت زیادہ ہے ہر شہری آئین پاکستان کی کتاب کا پابند ہے آئین کا بڑا حوصلہ ہے ہمیں بھی چاہیے ہم اپنا حوصلہ دکھائیں عمران خان اور بشرا بی بی کے دورانے عدت نکاح کے خلاف کیس میں آن چودے کی بطور گواہی تلبی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا مزید احوال اس رپورٹ میں عمران خان اور بشرا بی بی کے دورانے عدت نکاح کے خلاف کیس میں آن چودے کی بطور گواہی تلبی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا غیر شرع نکاح کیس کی سمات سیول جج نصر من اللہ کی عدالت میں ہوئی جس کے دوران درخواست گزار کے وکیل راجہ رزوان عباسی پیش ہوئے عدالت نے سمات کا آغاز کرتے ہوئے استفسار کیا کہ آپ کی طرف سے ایک بیان دیا گیا ہے اور درخواست طائر کی گئی ہے کیا کہیں گے اس موقع پر درخواست گزار کے وکیل نے آن چودے کی بطور گواہ طلب کرنے کی درخواست طائر کر دی وکیل راجہ رزوان عباسی نے صدا کی کہ آن چودے بہت اہم گواہ ہیں عدالت بیان قلم بند کرنے کے لئے طلب کرے درخواست گزار کی جانب سے آن چودے کا بیان قلم بند کرانے کی درخواست طائر کر دی گئی وکیل رزوان عباسی نے عدالت کو بتایا کہ درخواست گزار مزید گواہان کا عدالت میں بیان قلم بند کرانا چاہتا ہے عون چودی عمران خان کے نکاح میں بطور گواہ شامل تھے وہ آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں عدالت عون چودی کو بطور گواہ کیس میں بیان قلم بند کرانے کی اجازت دے عدالت نے عون چودی کو بطور گواہ کیس میں شامل کرنے کی درخواست پر فیصلہ محطوظ کر دیا عون چودی بطور گواہ کیس میں شامل ہوں گے یا نہیں فیصلہ 27 اپریل کو سنایا جائے گا اس کے ساتھ ہی سیویل جج نصر من اللہ نے کیس کی سماعہ 27 اپریل تک ملتوی کر دی گورنر سن کامران خان ٹی سوری نے کہا ہے کہ مجھے صرف چار گھنٹے دیں تو میں آجے کی قیمت 110 سے 105 روپے تک لے آوں گا مزید احوال اس سپورٹ میں گورنر سن کامران خان ٹی سوری نے کہا کہ مجھے صرف چار گھنٹے دیں تو میں آجے کی قیمت 110 سے 105 تک لے آوں گا ان کا کہنا تھا کہ اب مجھے اس جہر اور صوبے کے کام ہوتے نظر آ رہے ہیں کراچی کو آئی ٹی سٹی بنائیں گے لوگوں کو کاروبار سکھائیں گے گورنر سن کامران ٹی سوری بفر زون بلوک پندرہ میں روڈ پر سہری کرنے پہنچ گئے اور لوگوں کے ساتھ سہری کی گورنر سن کو اپنے درمیان دیکھ کر لوگ خوش ہو گئے لوگوں نے گورنر کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں انہوں نے کہا کہ ہر ٹاؤن میں رضاکاروں کی ایک ٹیم جمع کر رہے ہیں رضاکار لوگوں کے مسائل کے بارے میں آگاہ کریں گے اگر حکومت نے مسائل حل نہ کیے تو ہم کریں گے کامران ٹی سوری کا کہنا تھا کہ سن حکومت کو خط لے کر پوچھیں گے کہ سڑکوں کی تعمیر کے لیے پیسے کس کو دیئے سڑکیں کیوں نہیں بنی انہوں نے کہا کہ ایڈوائزری کمیٹی بنا رہا ہوں کمیٹی میں علماء مشاہ ڈاکٹر انجینئرز ہوں گے جو بھی اس شہر اور صوبے کی بہتری کے لیے مشورہ دے گا اس پر کام کریں گے گورنر سن نے کہا کہ کسی کے ساتھ کالیج یونیورسٹی ادارے میں زیادتی ہوں تو وہ گورنر ہاؤس کی گھنٹی بجائے گھنٹی وہ بجائے گا اور گھنٹہ ہم بجائیں گے گورنر نے کہا کہ ہر پندرہ دن بعد کھلی کا چہری ہوگی کسی بھی سنتکار کے پلوچ کے ٹرانسفر کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو وہ گورنر ہاؤس سے رابطہ کرے ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا چبون فیصد حصہ کراچی کرتا ہے لیکن ایڈی ایف فرن سے کراچی کو ایک روپیہ نہیں ملتا میں وزیر آزم کامرس منسٹر سے ملوں گا اور ایڈی ایف فرن کی بات کروں گا اگر ہمیں ایڈی ایف فرن مل جائے تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں گھوٹکی میں پولیس چوکی پر حملے کے بعد کچھے میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن تیز کرتے ہوئے پچاس اضافی چوکیاں قائم کر دی گئیں مزید جانیں گے اس سپورٹ میں گھوٹکی میں پولیس چوکی پر حملے کے بعد کچھے میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن تیز کرتے ہوئے پچاس اضافی چوکیاں قائم کر دی گئیں رحیم یار خان کے کچھے میں ڈاکووں کے خلاف جاری آپریشن کا آج گیاروہ روز ہے پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس گولی اور ڈاکو راکٹ لانچر استعمال کر رہے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ سکھیانی گینگ کی جانب سے سخت مضاہمت کا سامنا ہے پولیس کے ترجمان کے مطابق قابل سکھیانی کے علاقے کا محاصرہ کر کے ڈاکو کی سپلائے لائن کار دی گئی ہے اب تک تین ڈاکو ہلاک اٹھارہ گریفتار کیے جا چکے ہیں جبکہ بھاری اسلحہ بھی برامت کر چکے ہیں ڈی پیو مہر ناصر سیال کے مطابق پولیس کے جانب سے ڈاکو کے خفیہ ٹھکانوں پر بھرپور کاروائی جاری ہے دولانی اور لون گینگ کے ٹھکانیں مصمار کر کے مزید تین چوکیاں قائم کر دی گئی ہیں ڈی پیو مہر ناصر سیال کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھے کے تمام راستے اور گزرگاہیں سیل کر دی گئی ہیں دریا میں بھی کشتیوں پر گشت جاری ہے پولیس نے ہزاروں ایکر کچھے کا علاقہ کلئر کرا لیا ہے تاہم خطرناک کرمینل قابل سکھانی کے ٹھکانے کا محاصرہ جاری ہے سپلائی لائن کار دی گئی ہے اب تک تین ڈاکو ہلاک اور اٹھارہ کو گرفتار کیا گیا ہے گرفتار شدگان سے بھاری اسلحہ گولہ بارود برامت ہوا پولیس نے مزید پانچ کیم قائم کر کے ریاست کی رٹھ پحال کر دی اور ملزمان کے خفیہ ٹھکانیں ٹریس کر کے تباہ کر دیئے پولیس اور ڈاکو کابل سکھانی کے کارندوں کے دمیان بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کا تبادلہ وقفے وقفے سے جاری ہے نیوزیلینڈ کے خلاف افتدائی تین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز میں دس وکٹے لے کر ہاریس رعوف نے مینس بالنگ رینکنگ میں شاداف خان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ٹاپ رینک پاکستانی بالر بن گئے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں نیوزیلینڈ کے خلاف افتدائی تین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز میں دس وکٹے لے کر ہاریس رعوف نے مینس بالنگ رینکنگ میں شاداف خان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ٹاپ رینک پاکستانی بالر بن گئے نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز کے اختتام تک آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں شاداف شاہین یا ہاریس رعوف کوئی بھی بالر ٹاپ ٹین میں شامل ہو سکتا ہے دوسری جانب ونڈے میں کپتان بابر آزم اور ٹی ٹوئنٹی میں سوریہ کمار یادف کی بادشاہی برقرار ہے لیکن تیسری ٹی ٹوئنٹی سینچری کے بعد کپتان بابر آزم نے اپنے ریٹنگ پوائنٹس کو 755 سے بڑھا کر 779 کر لیا ہے اور یوں بھارتی بیٹر سوریہ کی پہلی پوزیشن کو خطرہ ہے سوریہ کمار یادف 906 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں جبکہ محمد رزوان 798 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں کیویز کے خلاف جاری سیریز میں ہاریس روک نے مسلسل دو میچوں میں چار چار وکٹیں حاصل کی اور پلے میچ میں پلئر آف دی میچ کا احساس بھی حاصل کیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد موسیقی